ادب ناظرین میں سنم ایجاز اور اب دیکھیں گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پر ہماری پہلی نظر شروعات حالات و واقعات سے ہی سیاست بھی آج سر چڑھ کر بولی ہے لیکن سب سے پہلے حالات و واقعات میں ابھی کچھ دیر پہلے قریباً تین بجے جمہو پونش شہرہ پر زوردار دماکے کی آواز سنائی دی ہے مانا جا رہا ہے کہ علاقے میں دماکہ ہوا ہے اور اس دماکے کے محرکات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن یہاں پولیس اور دوسرے دماکہ جو ایجنسیز ہیں وہ لوگ پہنچے ہیں فوج کے لوگ پہنچے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دماکہ جو ہے شاید فوجی کانمائی کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ بارودی سنگ کا دماکہ تھا لیکن یہ بھی بتا جاتا ہے کہ یہاں ایک گیس سلنڈر کا کچھ ٹوٹا ہوا حصہ بھی ملا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑا دماکہ تھا پونچ راجوری جمہو قومی شہرہ پر راجوری سے لگ بگ آٹھ کلومیٹر کے دوری پر یہ دماکہ ہوا ہے جمشید ملک ہمارے ساتھی ساری سورتحال پر وہاں پہ نظر اکی ہوئے کیا بتاتے ہیں جمشید ملک یہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے جمہو پونچ ہائیوے پر کٹار ملک کے نزدیک بلکل ہائیوے کے نزدیک ایک زوردار دماکے سے پورا علاقہ گھونج اٹھا اور اس کے بعد فوری پولیس اور فوج کی طرف سے اس پورے علاقے کو محاصرے میں لے کے یہاں سرچ اپریشن بھی چار رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت بمس کار دستے کو بھی یہاں بلایا گیا ہے کہ کس طرح کا یہ دماکہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت بمس کار دستے کی طرف سے بھی لگاتار اس علاقے کو اچھانا جا رہا ہے کیونکہ بہت زوردار ایک دماکہ ہوا ہے جمہو پونچ ہائیوے کٹار ملک کے نزدیک پر اس وقت ہم ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ سینہ کی ایک ٹکڑی اس وقت پورے علاقے کو محاصرے میں لیے ہوئے اس علاقے کے سرچ اپریشن بھی کیا جارہا حالانکہ یہ کہا جارہا کہ یہ دماکہ ایک سلینڈر میں ہوا ہے سلینڈر کس طرح کہا تھا کیا اس میں کوئی آئی ڈی لگائی گئی تھی یا کوئی گیس سلینڈر صرف اس میں دماکہ ہوا یہ ابھی جانچ کا وشے ہے مگر زوردار دماکے سے پورے علاقہ گھونج اٹھا اور جمہو پ ساتھ ساتھ بمز کار دستائیت پورے علاقے کا سرچ اپریشن کر رہا ہے کہ کیونکہ اور دماکہ ہے یا کس طرح کا دماکہ ہے یہ آنے والے کچھ ٹائم میں پتہ ضرور چلے گا مگر اس دماکے نے راجوری کو ایک بار پھر زوردار علاقے رکھ دیا ہے جمشید ملک گلستان نیوز راجوری جمشید ملک ہمارے ساتھ ہی پوری جانکھاری دے رہے ہیں دماکہ زوردار ہوا ہے اور یہ جمہو پنچ قومی شہرہ پر دماکہ ہوا ہے اور اس دماکے کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے لیکن کشمیر وادی میں بھی آج صورتحال میں ایک نیا مور دیکھنے کو ملا دو واقعات اور دو واقعات میں ایک ایس پیو اور ایک ایس ایس بی اہلکار پر اسرار طور پر لاپتہ ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک ایس او جی کیمپ چاڑورا کے ساتھ وابستہ ہے بتا جاتا ہے کہ ایس او جی کیمپ چاڑورا سے وابستہ ہے ایس پیو دورانی شب لاپتہ ہوا اپنے ساتھ دو رائفلیں اور تین میکزین لے کر وہ لاپتہ ہوا ہے اور اس کے شناخت قاضی پورا کے رہنے والے الطاف حسین کے بطور ہوئی ہے اور اسی علاقے کے ناغام کے علاقے میں چودویں بٹالن سے وابستہ ایک ایس ایس بی اہلکار بھی لاپتہ ہوا ہے رائفل لے کر لاپتہ ہونے کی خبر ہے اور پولیس نے سارے معاملے میں تحقیقات معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں دو واقعات کشمیر کے بندگام زلے میں سنٹرل کشمیر میں لیکن سیاست میں سر چڑھ کر سیاست کل شام سے بولنے لگی ہے کل رات دیر گئے مہبا مفتی کی اچانک رہائی کا اعلان کیا گیا اور رہائی کی اعلان کے ساتھی سیاست میں ایک نیا اتار چڑھا گیا یوں کہیں ایک نیا مور بھی دیکھنے کو ملا مہبا مفتی کی رہائی اور اس پر کل شام سے ہی سیاسی جماعتوں کا ردیعمل اور خیر مقدم آنا شروع ہوا اور آج صبح مہبا مفتی کی رہائشگاہ پر پارٹی کارکنان اور دوسرے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا بڑی تعداد میں مہبا مفتی سے ملنے ان کے پارٹی کے کارکنان آ رہے تھے اور پارٹی کارکنان کے ساسات سیاسی شخصیات بھی ان کے گھر کا رخ کر رہی تھی اور مانا جا رہا ہے کہ مہبا مفتی کا اب رہا ہونا بڑا معاملہ بھی بن سکتا ہے بڑا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور پی ڈی پی ہلکوں سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ معاملہ بڑا ہے اور اس بڑے معاملے میں بڑوں کی ضرور بھی تھی لیکن رہائی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس تھا اور سپریم کورٹ کی پھٹکار سے بچنے کے لیے مہبا مفتی کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے غلام نبی لہنہانجورہ محمد یاسین بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لیڈران خرشید عالم سبی نے خوش آمدید کا سواگت کیا خیر مقدم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساری سوٹیال پر ردیعمل بھی کیا اس وجہ سے ان کو رہا کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا پندرہ تاریخ کو یعنی کل اس کی تاریخ تھی اور ان کو ایمبریسمنٹ پچھلی بار ہوئی وہاں انہوں نے یہ چاہا کہ آج پھر ایمبریسمنٹ نہیں ہو جائے تو انہوں نے کل ہی ان کو رہا کر دیا میں مرکزی وریاست سرکار کا شکریہ کرتا ہوں کہ پارٹی پریزنٹ مطلبہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی جو کل رہائی کا آرڈر صادر ہو گئے تو لوگوں میں انشاءاللہ زبردست خوشی ہے اب ہمیں بلا خلل بغیر مداکھلت اپنے ریاستی جمعہ کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی موقع ملے گا محبوبہ جی کے حوصلے بہت بلند ہیں دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی محبوبہ جی کے حوصلے بہت بلند ہیں جتنا جتنے مسائب جتنے ستم جتنی ظلم ان کے ساتھ کیے گئے زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئی اس کے باوجود یہ سفرڈ ہے لارڈ فیزیکلی پیڑی پی لیڈران کا ردعمل خوشحامدید سواگت استقبال پیڑی پی لیڈران کا محبا مفتی کا لیکن اس سارے کے بیچ میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا ردعمل کیا ناشنل کانفرنس کے علی محمد ساگر کا بھی ردعمل آیا کانگریس کے لیڈر جی اے میر نے بھی انتاق میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کا خوشحامدید کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے لیڈر محمد رفی میر جو پہلے پیڈی میں تھے انہوں نے بھی اس معاملے پر اپنا ردعمل ظاہر کیا علی محمد ساگر جی اے میر ردعمل کیا تھا محبا مفتی کی رہائی پر وہ آپ کو بتاتے ہیں دیر آیا دور ساید اب انہوں نے سمجھ آ گیا تو انہوں نے اس کو رہا کیا کل نیشنل کانفرنس نے ویلکم کیا اور امید کرے گی کہ باقی قیدیوں کو بھی چھوڑیں گے جو باقی بند لوگ ہیں باہر کے جیلو میں گوبکارڈ ڈیکلیریشن کی نیشنل کانفرنس تاوید کرتی ہے ایک اچھے شروعات ہے تو اس سلسلے میں آئندہ لاعمل اپنایا جائے گا جو اس میں ضروری کرنا ہوگا ڈاک صاحب بیٹھیں گے دوسرے جو لیڈر ہیں باقی جماعتوں کے ان سے بات کریں گے اور جو اس میں مجید کرنا ہوگا عام لوگوں سے بھی بات کریں گے اس نے کہا ہے کہ ہم ہر کسی طبقے ہر کسی سیکشن آف پیپل سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے محبوبہ مفتی جو اکیلی لیڈی چیپ منسٹر شاید تو انہی کے ساتھ رہی ہے بی جی پی کے ساتھ ہی رہی ہے اور اس کو اتنا نظر بند رکھنا اتنا یہ ہندوستان یا بائشپا کی کمزوری مانی جائے گی تو انہی ہو جس طرح سے انہوں نے کل ان کو رہا کیا ہم نے کہا کہ یہ ایک ویلکم سٹپ ہے کیونکہ آگے جو اقدامات اٹھنے ہیں اس میں محبوبہ مفتی کا چھوٹ جانا گھر سے باہر آنا یہاں کی ہیلڈی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے یہ بہت ہی خوشائند قدم ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہر فرد کو ہر پارٹی کو ہر لیڈر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق پروگرام کے مطابق لوگوں تک پہنچے اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ ایک سیاسی ماحول پیدا ہو محبوبہ مفتی کی رہائی کا ردیعمل خیر مقدم لیکن اس سارے کے بیچ میں مانا یہی جا رہا ہے کہ صبح صبح جو آڑیو پیغام محبوبہ مفتی کے آیا اس نے سب کے تیور ہلاکے رکھ دیئے ہیں محبوبہ مفتی جن کے بارے میں بتایا آپ یہ جا رہا ہے کہ لگ بگ ایک سال سے زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد وہ اپنا محاسبہ بھی کر چکی ہے حالات کو سمجھنے کا موقع بھی اسے ملا ہے اور حالات سے لیکے ماضی تک کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے اسے جو موقع ملا ہے وہ آنے والے دنوں کی اس کی سیاست اور پی ڈی پی کی سیاست پر بڑا اثر انداز بھی ہو سکتی ہے اور اس آڑیو پی میسیج کے فوراں بعد چمے گویا ہونے لگی بازگشت ہر طرف سنائی دینے لگی اور پھر بعد دوپیر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ بھی محبوبہ مفتی کے گھر ان سے ملنے پہنچے اور یہاں پر ان کی ملاقات قریباً پچاس منٹ تک محبوبہ مفتی کے ساتھ ہوئی محبوبہ مفتی کے سہن میں ہوئی اس ملاقات کے دوران کیا کچھ نتائج نکل کر آئے لیکن پھر خبر یہ بھی آئی کہ بڑے نتائج نکل سکتے ہیں کیونکہ گوبکار ڈیکلریشن پر بحث ہوئی ہے اور جب فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ باہر نکلے تو میڈیا نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوئی بات چیت کیا کوئی رد عمل یا کوئی فیصلہ ہوا تو عمر عبداللہ کا جواب تھا کہ کل پر رکھا گیا ہے کل بڑا ہو سکتا ہے کل بڑا کیا ہوگا سیاسی حلقوں سے لے کے سبھی کی اس پر نظر ہے لیکن کل آل پارٹیز میٹنگ بھی بلائی گئی ہے گوبکار ڈیکلریشن چار اگس دوہزار انیس اور دوہزار انیس کو اس فیصلے کو کل محبوبہ مفتی نے جب رہائی ہوئی تھی تو صبح اپنے آڈیو پیغام میں محبوبہ مفتی نے پانچ اگس کی تاریخ کو کالا دن بتایا تھا اور آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ سیاست کے بہت سے اتار چڑھا اب دیکھنے کو ملنگے لیکن جب محبوبہ مفتی سے کی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو اس کے بعد فاروق عمر عبداللہ نے میڈیا کو رسپانز دیتے ہوئے کل کی تاریخ کے حوالے سے بتایا ہم آج بینا کسی سیاسی مقصد کے صرف ان کا حال پوچھنے آئے ہیں خبر پرسی کے لئے آئے ہیں اور یہ جاننے کے لئے آئے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہے ٹھیک ہے اچھے صحت میں ہیں تو باقی تمام گکہ ڈیکلریشن پہ دسکت کرنے والے جو پارٹی ہیں اور جو لیڈر ہیں ان سب کو کل جناب فاروق صاحب چار بجے دعوت دیں گے اس میٹنگ میں محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے اس میٹنگ کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال پہ جو ہے اس پہ نظر ڈالی جائے گی اور آگے کے لئے گکہ ڈیکلریشن پہ دسکت کرنے والے تمام پارٹیوں کا ایک نظریہ میں ان کا اجنڈا کیا رہے گا اس پہ کل باتچیت ہوگی اور وہ سارا معاملہ کل تے ہوگا پانچ اگست دوزار انیس کشمیر کی تاریخ کا دن اور اس تاریخ کے دن کے بعد کشمیر میں کئی تاریخی فیصلے کہا جاتا ہے ہو رہے ہیں حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق بدلنے کی کچھ الزامات لگتے ہیں کی کوششیں کی جاری ہیں اور آنے والے انتقابات کے حوالے سے بھی ریاست کی سیاسی جماعتوں میں کافی سے خدشات کا اضعار کیا جا رہا ہے اور جی امیر نے آج انتناک کی پریس کونفرس کے دوران یہ بھی خلاصہ کیا اس خدشے کا اضعار بھی کیا کہ دو مسائل لاز یا دو مسائل سیٹکیس کشمیر میں انتخابی صورتحال یا ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے سرکار کا قدم ہے اور ان کے بقول وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے مجھے جو اس میں کہنی جو مجھے بھی راستے میں پتا چلا ابھی میرے پاس ایتنٹیکیٹر نہیں ہے کہتے ہیں ابھی ایک دن پہلے ہوم منسٹری نے مینسپل ایکٹ ٹو تھاؤزنگ میں ایمنمنٹ لائی ہے جس طرح سے یہ روز جور دروازے کرتے ہیں اس میں کوئی پہلے ہوتا تھا مستقل باشندے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اب انہوں نے جن کے پاس ڈومیسائل سرٹپکیٹ ملی ہو وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اگر ایک لیئر چناؤ میں انہوں نے نان ریزڈن جمہو کشمیر والوں کو حصہ داری یقینی بنائی تو یہ بہت بڑا خطرناک سگنل ہوگا جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جی ایمیر دومیسائل لاز پر اپنے خدشات کا ازار کرے تھے لیکن سرین آگر میں آج سکھ گردوارہ منیجمنٹ کامیٹی کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی احتجاج بھی ہوا اور مذکرزی سرکار کے حالیاف لیے گئے فیصلوں خلاف ناراضگی کا ازار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کشمیری مائیگرنٹس اور نان مائیگرنٹس کو ملک اور ملک کے ساتھ ساتھ دوسری ریاستوں کے کالجیوں میں داخلے کے باس خصوصی ریایت دی جاری ہے لیکن سکھ تبکے سے وابستہ افراد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور انہوں نے مرکزی سرکار سے لیکے جمہو کشمیر یوٹی سرکار تک کے بات پہنچاتے ہوئے بتایا کہ اس فیصلے پر نظرسانی کی ضرورت ہے کیونکہ کشمیری سکھ ہے اس کو ہٹم اگنور کیا گیا کوئی بھی ریزرویشن سرداروں کے لیے نہیں ہو رہی ہے مناؤٹی سٹیٹس جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ جو کشمیری سکھوں کے اوپر سوچا جائے ہمارے کو ریزرویشن ملنی چاہیے اور ہماری جو مناؤٹی سٹیٹس ہے اس میں ہمیں کوٹا ملنا چاہیے اور ہمارا جو پہاڑی لنگویج میں انہوں نے ریزرویشن دیا ہے اور پنجابی کو جو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا وہ دوبارہ سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے یہاں پہ یہ ہماری آج جو ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے سینگر میں سکھ تبکے سے وابستہ پریس کانفرنس اور ناراضگی کا اظہار لیکن آپ کو بتائیں کہ طلبہ بھی ناراض ہیں جمہو کشمیر میں گیارویں جماعت کے طلبہ آن لائن آف لائن اور امتیانات کے معاملے کو لے کر پریشانے لگاتار بتاتے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے بورڈ حکام پر الزام آئید کیا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر جمہو کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن ان کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اور یہاں پہ کلسٹر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھرڈ اور فیفت سمسٹر کے طلبہ بھی پریشانے سینگر کی پریس کالنی میں آج مظاہرہ کر رہے تھے اور یونیورسٹی حکام سے اپیل بھی کی جاری تھی ان کا مدعوہ ہو سکے کلسٹر یونیورسٹی نے ریسنٹی نوٹفیکیشن نکالی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ایگزیم آف لین موڈ میں لیں گے مگر وہ ہماری جانوں کا بلکل نئی سونچ رہے وہ یہ نئی سونچ رہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس بہت سارے جو لاداک میں رہتے ہیں جو دور دور ڈسٹرکس میں رہتے ہیں ان کو کوئی اکومنڈیشن نہیں ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈال سکتے وہ بلکل ہمارا کچھ نہیں سونچ رہے وہ اپنی میڈنس کو ان کو پلیز بتائے کہ سٹوپ دس میڈنس اور اپنا ڈسیجن چینج کرے فرم آف لین موڈ تو آن لین موڈ طلبہ پریشان سیناغر کی سڑکوں پر طلبہ پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں گیارویں کے طالبیلیں پریشان بارویں کے تو تھے ہی اور اب چودویں پندرویں کلسٹر یونیورسٹی سب ہی جگہ سے طلبہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عوام میں بھی کہیں خوشی کی لہر دکھائی نہیں دیتی ہے وہ الگ بات ہے کہ بیک ٹو ویلیج پارٹ تری سے کسیت تک عوام میں مضبط ردعمل دیکھنے کو مر رہا ہے لیکن پھر بھی اکثر علاقوں سے خبریں نیگیٹیو منفی ہی آتی ہیں اور مچھل کی بات کریں مچھل کو پوڑا زلے کا دور دراز کے علاقہ لائن اف کنٹرول کے نزدیک کا علاقہ اور بنیادی سہولیات کے فقدان کو لے کر دور دراز کے اکثر علاقوں سے لوگوں کی اکثر خبریں آتی رہتی ہیں اور بنیادی سہولیات کے فقدان کو لے کر مچھل میں بھی منتخب نمائندوں نے احتجاج کیا پنچوں سر پنچوں اور بلوک میمران نے مچھل میں دیسی آفیس کے باہر احتجاج کر توے بتایا کہ علاقہ دشوار گزر ہے اور ان کے لیے پریشانیاں انہیں اور دشواری پیدا کر رہی ہیں سرما کا علاقہ اب وقت آنے والا ہے اور سرما کے دوران مچھل کا علاقہ جو ہے آبادی سے کٹا رہتا ہے وہاں بیمار کوئی ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے اس کا استال نہیں پہنچائے جا سکتا ہے اور پھر انہیں کوپوڑا یا موادی سے یا ملک سے جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اپیل کر رہے تھے کوپوڑا کے مچھل کی علاقے میں ہمارے ساتھی شمیم احمد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سرکار تک پہنچاتے ہوئے اپیل کی علاقے میں ہلیکاپٹر سوے شروع کی جائے وہ سرما کے دوران اور برباری جلد یہ ہتاہی جائے یہاں پر ابھی برباری ہونے والی ہے چند دنوں میں سات آس پھوڑ یہاں پر برب رہتی ہے یہاں پر آج چاہے حیلت کی اگر میں بات کروں بجلی کی بات کروں گوائل ٹاور کی بات کروں یا کوئی اور معاملہ ہو جو ارسار کے لیے ضروری ہونی چاہیے یہاں پر حیلت کی اگر میں بات کروں تو بالکل زیرو ہے یہاں پر ویٹر میں ہماری اگر کوئی حاملہ عورت ہوگا اس کو ہمیں اس ٹیچر پر لے جارہا پڑتا ہے کلا روس یا زڑگل یا سرڑگل اگر اس کی وہ ٹھیک ہوئی تو وہ پوچھ جاتا ہے اگر نہیں تو اس کی موت واقع ہوتی ہے اور ہم یہی ڈیوارڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر حیلت پر جہدہ تر توجہ دے رہا چاہیے ان ویٹر کے آیاں میں جو چھے بار کٹا بریتا ہے اور یہاں پر جو بیجلی ہے بیجلی چھہتر برسو کے بعد یہاں پر آئی ہے وہ بھی کچھو ہلکوں کا ملا ہے جو یہ ہمارا بچ چلائے کٹا بریتا ہے چھے بری سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہاں پر روڈ کھلا رہا چاہیے ویٹر کے آیاں میں اور ہماری اگر کوئی جہدہ مسائے لوگوں تھے ہماری لیے ایک ہلیک کیپٹر کی سرویزیاں پر ہونی چاہیے دور دراز کے علاقے میں لوگوں کو بنیادی سولیات کا فقدان لیکن سرکار کہیں کہیں بنیادی سولیات فرہم کرتی ہے بارامولہ کے سنگری کے علاقے میں بنیادی سولیات میں لوگوں کی مانگ تارکول بچھانا تھا آر ان بی ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دیئے گئے کہ علاقے میں تارکول آکے کی سڑک اوپر تارکول بچھائے جائے لیکن تارکول کس طرح سے بچھائے جا رہا ہے کتنا تارکول بچھائے جا رہا ہے ذرا آپ بھی غور کریے یہ تصاویر خود بتا رہی ہیں کہ خانہ پوری ہوئی ہے یا سرکاری فنڈز کا خرد برد ہوا ہے یہ بارامولہ کے سنگری کے علاقے میں تارکول بچھائے جارے کا وہ منظر ہے جو ہمارے بھی رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے سرکار تک کے بعد بارامولہ کے سنگری کے علاقے کے لوگ پہنچاتے ہوئے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر ایسا ہی تارکول وادی میں ریاست میں ہر جگہ بچھائے گیا ہو یا بچھائے جا رہا ہو تو پھر اس ریاست کا اس یوٹی کا اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کیونکہ تارکول کے بچھائے جانے کے واقعات کے فوراں بعد جب تارکول پہ چلتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ تارکول تو نام کا بچھائے گیا ہے زمینی حقائق میں تارکول اس میں کہیں نہیں تھا تار بھی نہیں تھی کول بھی نہیں تھا اور وہ جو ریت اور بجری ہوتی ہے وہی تھی تار اور کول کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا تھا آر اینڈ بی تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کہ جو یہاں پر میکڈم آئیزیشن ہو رہی ہے خاص طور پر جو انہوں نے سنگری کولنی میں میکڈم ڈالا میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود آئیں اور اس قوم کا مشاہدہ کریں کہ اس میں جو میٹیریل پڑ رہا ہے that is totally substandard آپ نے خود یہ جو گلستان کی ٹیم جو ہے انہوں نے خود مشاہدہ کیا انہوں نے خود مطلب یہ ہٹایا اور دیکھا کہ مطلب اس میں کچھ نہیں پڑا ہے انہوں نے تارکول بچھایا ڈسٹ پر میں محکمہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر انہوں نے کام کیا کم سے کم یہ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہونے چاہے تھا سپورٹ پر لیکن بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو جی جو تھا گراؤنڈ لیول ورکر وہ بھی نہیں تھا کھالی ورک سپرویزر دو تھے لیکن یہ ٹوٹلی ارسپونسپل دیپارٹمنٹ ہے ٹوٹلی ارسپونسپل بنیادی سولیات میں سڑکوں کا اہم رول ہے اور بنیادی سولیات کے ساتھ ساتھ پانی انسان کا بنیادی حق بھی ہے بینہ پانی کی زندگی جینا مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے اور کشمیر دنیا کی شاید ایسی ریاست ہو جہاں ستر سال آزاد ہوئے ہیں انہیں کے بعد بھی لوگوں کو بنیادی سولیات میں ساپ پینے کا پانی میسر نہیں ہے وہ کشمیر جہاں قدرتی وسائل پانی کے اس طرح کہیں جس طرح عربوں کے لیے تیل ہے کہا جاتا ہے کہ جس طرح عربوں کے لیے تیل ہے کشمیریوں کے لیے پانی ہے لیکن تیل سے عربوں نے اپنے پورے علاقے کی صورتحال بدل رکھ دی ہے لیکن کشمیر میں پانی کے وسائل کو بروئی کار لانے میں سرکاریں ستر سال بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور آج بھی پانی کی ہی بات یہاں کی جاتی ہے دنیا میں لوگ ساتھویں آسمان پر پہنچنے کی کوش کرتے ہیں کشمیر میں آج بھی لوگ پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور سلطان پورا کنڈی کے لوگ بھی پانی کی بات کرتے ہوئے سرکار کے ان عہدداروں کو یا ان محکموں کو پانی کرے تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ بنیادی سولیات کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کو پانی پہنچا سکیں سلطان پورا کنڈی کے لوگوں کے لیے پانی تو ایک پریشانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی سڑک اور دوسرے معاملات بھی علاقے کے تھے اور اس کو لے کے وہ واویلا کر رہے تھے یہ بہنڈ کنڈی سلطان پورا کے لوگوں کی بات لیکن آری گام ترال کی لوگ بھی پانی کی پریشانی کو لے کر سرکار کو کسند سنا رہے تھے سرکار کی واویلا کرتے ہوئے سرکار تک واویلا کرتے ہوئے بات پہنچاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ کئی سکیمیں علاقے میں سرکار نے رائز تو کر رکھی ہیں اور ان سکیموں کو صحیح طور پر نا لاغو کیا گیا نا استعمال کیا گیا اور جب بات صحیح طور پر نہیں ہو تو لوگوں کو صحیح طور پر پانی کیسے پہنچایا جا سکتا ہے پی اچی ڈپارٹمنٹ جسے اب جل شکتی ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پانی پانی کر رہا ہے ریاست کو سرکار کو ریاست کے اس محکمے کو بھی آج چھا وارٹر سپلے سکیم چلن یہ گاہ میں پیٹھ کھیں مگر سچی یہ اوپن تاتھ مانچ گوڈ آسن تاتھ مانچ گوپن آسن تاتھ مانچ آسن جانور تاتھ مانچ آسن ہون ناچن تایم یک آپ چھو سوری گاندو سوشی ہیوان ایمان آز پائپن ماز تاتھ مانچ مین ناچن آسن تمتیشو آسن تمتیشو آسن تیمشو تیہیں لانگ لانچ پاتی ہیوان نالک لمازا ایس بوڈ کینی ایس چھا یا سن کے یہ بیموری اس مینے چلنج چھے یہ جان آم انفیکشن چالنج چھو تایم خود خشیت انفیکشن چھو سوانیس گوامس گاسن بول کیا یہ آب چھو سون گاند ایس چھویں ایمی موجود بانن اگر اپروس آن سکیم گئی اگر سانیس سکیم پہنس اوئی تاتھ سکیم کیاہشن کو کام لاغنی ہم انتی پورا موسیقی دیپارٹمنٹ کو پانی پانی ہونا پڑ رہا ہے یعنی شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے اور شہر سیناغر میں پی ایچی دیپارٹمنٹ میں شرمندہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں شرم نام کی کچھ لوگ کہتے ہیں چیز ہی کوئی نہیں ہے اگر کچھ ہوتی تو پھر شہر سیناغر میں پانی کی قلت نہیں ہوتی وہ کنال ڈیڑھ سال بعد ٹھیک نہیں ہو سکی ہے جو شہر سیناغر کے خزانوں کو پانی پہنچاتی ہے اور پھر اس ڈیڑھ سال کے بعد بھی جب سرکار پانی پ کام ہو تو پھر پانی پانی ہونا ہی پڑتا ہے اس ڈیپارٹمنٹ کو اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کچھ انجینئروں سے ہم نے بات کی پوچھا ان سے کی پی ایچی دیپارٹمنٹ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے تو جواب ملا کہ بڑے صاحب نے فائل اپنے پاس رکھی ہے وہ فائل کبھی دیکھتے نہیں ہیں جب فائل نہیں دیکھی جائے گی تو پھر کیسے پانی پہنچا جائے گا سیورنگر کے سیول سیکٹیٹ میں بڑے آفیسر نے فائل دبا رکھی ہے اور اس فائل کے دبائی جانے کی وج جیسے سیورنگر کو سپلیک ہونے والا ہونے والی پانی کی مین لائن میں جو دراد پڑی ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے یہ لوگوں کا الزام محکمے کے کچھ افسران نے آف دی رکارڈ ہمارے ساتھ یہ بات کی اور ہمیں گزارش بھی کی ان کا نام نہ لیا جائے لیکن انہیں یہی بتایا کہ فائل اگر پاس ہوئی ہوتی ڈیڑھ سال میں پھر محکمہ محکمے کی انجینئر پانی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو یہ بات پانی کی لیکن یو صرف سن سپورٹ زون پلواما کی جانب سے آج لڑکیوں کے گروپ کو پہلگام ٹور کے لیے روانہ کیا گیا جس دوران اے ڈی سی پلواما نے ہری جنڈی دکھا کر اس گروپ کو روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر سبی تدابیر کو اپنا کر گروپ کو پانچ روزہ ٹریکنگ ٹور کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور آج بھی ہمارا دوسرا گروپ ہی نکال رہا ہے کریباً سکس ٹو بچے یہاں سے نکل گئے ہیں جو ہماری مختلف ایریا سے ہیں جائے ترا ہو بلواما ہو یا دوسرے کوئی ایریا کے ہیں ہمارے انسٹریوشن سے یہ نکل رہے ہیں اس میں ہمارا ڈسٹرک جو افسر ہمارا یوسرز کو گوارڈنیٹ کر رہا رہا ہے پانچ دن کے لیے بچے جائیں گے وہ تک پہلگام وہاں پانچ دن کا ٹریکنگ کورس ہے صبح دس بجے سے کریباً دو بجے تک اور ٹریکنگ کا اچھا شوڑنیٹ بنا ہوا ہے اور پروپر ان کا ایریجمنٹ رکھا ہوا ہے جائے کھانے کا ہو جائے بیٹھنے کا ہو اور ان کے لیڈی سٹار بھی وہاں پر ساتھ ہے اور امید ہے کہ یہ اچھا پروگرام مقابل کر کے پھر واپس آیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا گراؤنڈ ریپورٹ آج بس اتنا ہی مجھے میرے ساتھی سمیروانی کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانو اللہ حافظ